ایک کٹوری میں ایک کپ راگی لے صاف پانی ملنے تک اسے کم سے کم دو سے تین بار اچھی طرح دھوئے ملٹس کو ایک ٹو ٹین آرز کے لیے بھکو دے اس کے بعد پانی نکال دے اور انہیں ململ کے کپڑے میں باندھ کر یا چھنلی میں دو سے تین دنوں کے لیے الگ رکھ دے جب تک یہ سپراؤٹ نہ ہو جائے انہیں ایک پلیٹ میں نکال لے اور اس پر راگی سمان روپ سے فیلا دے اسے دو سے تین دنوں کے لیے دھوپ میں سکنے دے جب تک یہ ان میں پوری نمی ختم نہ ہو جائے سکنے پر انہیں ایک پین میں نکال لیجیے اور دھیمی آج پر خوشبو آنے تک بھون لیجیے اسے پوری طرح تھنڈا ہونے دے بعد میں اسے مکسر گرائنڈر میں باریک پیس لے سپراؤٹڈ راگی پاوڈر تیار ہے اسے ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کریں سپراؤٹڈ راگی پاوڈر پورج بنانے کے لیے ایک آدھا کپ پانی لے اور اسے گرم کر لے تین بڑے چمچ سپراؤٹڈ راگی پاوڈر ڈالے اور گھاڑا ہونے تک پکائے اس میں ایک بھی لنپس نہیں رہنا چاہیے آتی رکسوات کے لیے ایک چمچ گھی ڈالے آپ اپنی پسند کے فل بھی ڈال سکتے ہیں اس سے سکس مہینے اور اس سے ادھیک عمر کے بچوں کو دیا جا سکتا ہے